تو یہ ڈر کے زیرے اثر ہے جب کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہمارا جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پاورز کے پاس ہاں تو ان کے پاس کوئی انہیں لگتا ہے کہ ہمارے فنڈز یعنی ہمارا گھر کا چولا نہیں جھل رہا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈر پھیلاتے ہیں کہ بھئی ہم تو مر گئے انڈیا ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اگر افغانستان کی بات کریں تو پہلے ہم کہتے تھے کہ افغانستان سے بندے پاکستان آئے ہم نے ان کو پناہ دی مگر جو ان سے ابھی سیچویشن چال رہی ہے میرے خیال سے ایسے ہی ہونے لگا ہے کہ افغانستان سے ہم کو پناہ لینے پڑے گی افغانستان سے ہم کو پیسے لینے پڑیں گے ابھی کسی چیچویشن بہتر کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ انڈیا ہم سے کافی آگے چلا گیا ہے اگر ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے تو یہ زاری سی بات ہے اگر اگر انڈیا افغانستان کے ساتھ اتنا کر رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ بھی تو زاری باتیں کریں گا آپ کی پوری اسمبلی وہاں پہ موجود ہے دنیا کے میجر ٹاپ برینڈز وہاں پہ موجود ہیں ہمارے یہاں پہ ایک ہی نعرہ بکرا ہے بھئی انڈیا ہمیں مار دے گا بھائی آپ کو جن گرانڈز پر اس نے تباہ کرنا تھا وہ کر دیا ہے اس کو کوئی بھائی یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بھائی یہ بات ہونی چاہیے ڈیویلپمنٹ کی بات ہونی چاہیے یہ جو ڈسکشن ہونی چاہیے ہے ہندوستان سے آپ دیکھیں یہاں پہ کون سا ایسا قانون ہے جو اسلامی ہو اصل میں نا ایک ہوتی ہے قوم وہ انڈیا ہاں اگزیکلی وہ انڈیا ایک قوم ہے چائنہ ایک قوم ہے ایون بنگلہ دیش جو ہم سے ٹوٹا سیونٹی وان میں وہ ایک قوم ہے ہم لوگ حجوم ہیں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی لیٹس نیوز کے مطابق افغانستان گورنمنٹ نے انونس کیا ہے چودہ سو کلومیٹر سے لے کر پندرہ سو کلومیٹر کا ریلوے ٹریک جو کہ کنیکٹ کرے گا موسکو رشیہ کو نیو ڈلی کے ساتھ اسی حوالے سے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ اگر افغانستان رشیہ کے ساتھ ریلیشن بہتر کر سکتا ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر سکتا ہے چائنہ کے ساتھ ریلیشن بہتر کر سکتا ہے اور اپنا فائدہ اپنی کنٹری کا فائدہ کر سکتا ہے تو پاکستان اگر یہی ریلیشن بہتر کرے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان نہ تو ایران کے ساتھ ریلیشن بہتر کر پا رہا ہے نہ ہی انڈیا نہ ہی افغانستان کے ساتھ پاکستانی پبلک اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے کونسی ایسی رکافٹے ہیں کونسی ایسی پاورز ہیں جو کہ پاکستان کو آئیسو لیٹ کرتی جا رہی ہیں پاکستان کے ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہونے نہیں دے رہی پاکستانی پبلک کے اپنینین آپ تک پنچائیں گے جو میری پرسنل اپنینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام سحیب احمد میرا نام بھی سحیب ہے آپ کا نام علی حسن آپ کا نام محمد عبوزر خان جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے اگر ریلیشنز کی بات کریں پاکستان کے ریلیشن اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ خاص طور پر افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کی اور انڈیا کی اگر بات کریں ابھی تیزی سے جیسے تالبان کی حکومت آئی ہمیشہ یہاں پہ یہ تاثر دیا گیا کہ وہاں پہ مطلب وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اور اسلامی نظام اور یہ چیزیں لیکن وہ بہت تیزی سے اپنے ریلیشن تمام کنٹری کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں خبر یہ ہے کہ افغانستان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ چوتان سو کلومیٹر ریلوے ٹریک اپنے وہاں بچھانے جارے ہیں جو کہ موسکو رشیہ سے کنیکٹیوٹی دیں گے انڈیا نیو دلی کو کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ہمارے ریلیشن اور افغانستان کے ریلیشن نیبر کے ساتھ جی دیکھیں ایدا مسلم کنٹریز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے تو آپس میں ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے مسلم کے علاوہ نان مسلم کے ساتھ دیکھیں کنیکٹیوٹی کی طرف زیادہ جا رہی ہے اور ہم ہمارا جو ملک ہے وہ ایسی آپ کو پتا حالات کیسے جا رہے ہیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور اگر ہم اس طرح دسکنیکٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو ہمارے حالات سمجھنے کے سماعے اور نیچے جاؤن چلے جائیں گے سانے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جیسے افغانستان کے اگر بات کریں طالبان کی گورنمنٹ کے بات کریں وہ بریج بن رہے ہیں ایک قسم کا رشیہ اور انڈیا کے درمیان کیا ہمارے اگر ریلیشن انڈیا سے بہتر ہوتے تو جو ٹریک افغانستان ایران اور پھر آگے سینٹرل ایشین سریٹ سے لے کر رشیہ تک جا رہا ہے اور انڈیا کو کنیکٹ کر رہا ہے بلکل فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر بات کریں نا افغانستان کی تو جب افغانستان کا یہ معاملہ ہوا امریکہ کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان تو گیا اب طالبان آگے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا مطلب پروسس ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طرح دیکھیں جب انڈیا کی بات کریں ہم بچوں کو کیا سکھایا گیا انڈیا ہمارا دشمن ہے ادھر سے ٹرریزم آرہ ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مگر دیکھیں آج انڈیا دنیا کی دوسری اکانومی ہے پانچویں اکانومی اور تیسری بڑی بننے جا رہی ہے مطلب گروئنگ کر یہ ہے جس طرح ایپل سٹور ایپل سٹور کھل گیا ہے تو میرے خیال سے میرے خیال سے ہمیں دوسرے معاملات یہ پولیٹکس میں جو کہ اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے جس طرح ایشوز ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے فال کیے جائیں لیکن ریلیشن کبھی خراب نہیں ہونے چاہیے جس طرح ایٹی پہ اور دوسرے سیکٹرز پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے انڈیا میں اور دو تین بندے بھی انڈیا کے سی اوز ہیں دو تین نہیں بہت زیادہ دو تین ٹاپ کہہ سکتی ہیں نا جیسے گوگلہ سندر اب ایک چاہیے ہو گیا تو اگر دیکھا جائے تو افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود تالبان ہونے کے باوجود اتنا کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو انڈیا کے ساہین رشیہ کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کریں اور چیزوں کو آگے لے کے چلے پروسس کی طرف چلے اکثر یہ کہا جاتا ہے جی اپنا کے نام لیتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ ریلیشن اس لیے نہیں بہتر کرتے یا کر سکتے وہاں کشمیر کا ایشو آ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کا بہت درد ہے بہت دکھ ہے افغانستان والے مسلمان نہیں ایران والے مسلمان نہیں انہیں کیوں نہیں مطلب اس طریقے سے وہ اپنے ریلیشن کیوں بہتر کرتے ہیں دیکھیں کشمیر کی بات ہے نا ہم بندے جو ان سے ہمیں جذبات کے ساتھ دکھایا گیا نا کہ کشمیر ہم مسلمان ہیں کشمیروں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ہمیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے افغانستان بھی بلکل ایسی افغانستان دیکھ لیں وہ بھی تو مسلم جنہ ان کو بھی تو کشمیر کے لیے بولنا چاہیے نا دوسرے ممالکوں ان کو بھی کشمیر کے لیے بولنا چاہیے مگر وہ صرف وہ اپنی جونسی بیسکس پہ اپنے پروگریس پہ کام کر رہے ہیں کشمیر کے لیے بولنا چاہیے مگر ایک تھوڑا سا ہٹ کے ذرا اس چیز کو رکھنا چاہیے اپنی پروگریس پہ بھی تھوڑا سا دیان دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا جیسے ابھی یہ بریج بن رہا ہے کہلیں ریلوے ٹریک کہلیں اسے میں بریج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے جی بلکل ٹھیک ہے کیا افغانی سانی اس طریقے سے آنے والے ٹائم میں بہتر سٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ریلیشن بہتر ہوتے جا رہے ہیں آل ریڈی اس کے اگر کرنسی کی بات کریں ہمارے سے بہتر جا رہی ہے ہم اکل کے ناہن کیوں نہیں لے رہے ابھی بھی ہمیں ہوش کیوں نہیں آ رہے دیکھیں وہ آپ کی بریج جو ان سے بات کر رہے ہیں وہ تو ایک بڑا اچھا پروسس ہے نا بڑا اچھا انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے دیکھیں اگر افغانستان کی بات کریں تو پہلے ہم کہتے تھے کہ افغانستان سے بندے پاکستان آئے ہم نے ان کو پناہ دی مگر جو ان سے ابھی سیچویشن چال رہی ہے میرے خیال سے ایسے ہی ہونے لگا ہے کہ افغانستان سے ہم کو جو ان سے پناہ لینے پڑے گی افغانستان سے ہم کو پیسے لینے پڑیں گے ہمارا منی ڈے بھائی ڈی ایویلویٹ ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں پولیٹکس کدھر جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں بچوں کے سرڈی کیسے چل رہی ہے کوئی پتہ نہیں بس ہمارا یہ ہی ہے کہ جی فلانا امران خان آ گیا نواز شریف آ گیا یہ چیز سکھائی جا رہی ہے ہمیں ان کی طرف بات ہی نہیں اس طرف سوچے ہی نہیں جاتا ہمیں اس کا بتائے ہی نہیں جاتا اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ افغانستان کے نہ صرف بڑے بڑے پروجیکٹ جو ان سے ہیں وہ انڈیا کی طرف سے کروائے جا رہے ہیں وہاں میڈیکل سسٹم دیا جا رہے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ اگر بات کریں ان کی جو ان سے پراپر اسمبلی ہے وہ انڈیا کی طرف سے بنوائی جا رہی ہے ہم کیوں نہیں ریلیشن بہتر کرتے ہیں یہ دیکھیں میرا خیال سے اگر ریلیشن بہتر کرنے کی بات ہے تو ڈیلیشن بہتر کرنے یہ چاہیے کیونکہ اس کے لئے ابھی ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ انڈیا ہم سے کافی آگے چلا گیا ہے اگر ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے تو یہ ذاری سی بات ہے انڈیا افغانستان کے ساتھ جنہا کر رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ بھی ذاری باتیں کریں گا میرے خیال سے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے تاکہ پاکستان بھی تھوڑا سا افغانستان گورنمنٹ نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اگر ہمارے افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوتے وہاں سے ہمیں کوئلہ بہت مناسب ایران کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوتے وہاں سے ہمیں گیس بہت مناسب انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوتے وہاں سے سبزیاں ہمیں بہت مناسب مل سکتی تھی مسالے بہت مناسب مل سکتے تھے اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں مناسب مل سکتی تھی مطلب یہ سمپل سمپل چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں عام پبلک کو نظر آ رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کو کیوں نہیں نظر آ رہی کون سا ایسا مسئلہ کون سا ایسی رکاوٹ بیچ میں آ جائے اچھا یہ دیکھیں یہ آپ اس بار سے ایگری کرتے ہیں میں ایگری کرتا ہوں رکاوٹ اصل میں دیکھیں جیسے کہ تھوڑی دیر پہل پیچھے چلے جائیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ ہمارے ساہ یہ کر رہا ہے اگر اس پروپوگنڈے کو دیکھا جائے تو پھر بھی اس معاملات پر سوچا جا سکتا ہے کہ یہ امریکہ کی وجہ سے شاید میں بھی مگر ہمیں اس چیز میں بارے میں کوئی علم نہیں ہے مگر میں تو یہی کہوں گا کہ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے پاکستان کا پروگریس کی طرف جانا چاہیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام شکیل احمد شکیل بھائی کرتے کیا ہیں پڑھتا ہوں اچھا جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی خبر آئی ہے افغانستان یعنی تالبان گورنمنٹ کے اگر بات کریں چودہ سو سے پندرہ سو کلومیٹر ریلوے بریجو ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں اپنے افغانستان میں جو کہ ماسکو رشیا سے کنیکٹیویٹی دے گا نیو دلی کو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیشن رشیا سے بھی بہتر کر رہا ہے انڈیا سے بھی بہتر کر رہا ہے ایران سے بھی بہتر کر رہا ہے ہم کیوں نہیں یہ چیزیں سوچ رہے ہیں یار اصل میں جب آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا 1947 سے لے کے اب تک ہم ہمیشہ ہی پرو امریکن رہے ہیں جو کہ ہم ایک خلیج پار کر کے جا کے ہم امریکہ سے اپنے تلقات بہتر بنانے کی طرف لگے رہے ہیں میں آپ کی بات کو آگے پڑھا ہوں گا لیکن آپ نے کہا ہمیشہ سے پرو امریکہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ ہماری گورنمنٹ ایسے رہی ہے لیکن ہماری پولیٹیشنز تو ہمیں یہ کہتے رہے ہیں جو پاکستان میں غلط ہو رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے مطلب خود ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن اصل میں نا انسان نفسیاتی طور پر اس طرح تخلیق کیا گیا ہے یا انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ اس کو کوئی بلیم کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے پاس جب ہماری پالسیز ناکس ہوتی ہیں یا ہمارا اجنڈا جو اپنا ہوتا ہے جو گورنمنٹ لے کے چلنے والا جو ایک فلسفہ ہوتا ہے خاص طور پر فلسفہ بھی نہیں کہنا چاہیے پاکستان میں تو کبھی کوئی نظریاتی گورنمنٹ آئی ہی نہیں ہے ہم بغیر نظریہ کے ہی پاکستان بغیر آئیڈیالوجی ہم جو یہ ایک راگ الابتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریہ کے بنیاد پر وجود میں آیا آئیڈیالوجی آف پاکستان اپنی بکس میں پڑھتے ہیں آپ نے بھی پڑھا ہوگا میٹرک کی بک میں آئیڈیالوجی آف پاکستان پاکستان کا مقصد پاکستان بننے کا مقصد تو وہ سب چیز ہیں یہ جو دو نظریہ ہمیں دیا جاتا ہے نا ٹو نیشن تھیوری جو ہمیں سمجھائی جاتی ہے آپ بتائیں یہاں پر کون سا رول اپلائے ہو رہا ہے یہاں پہ ہم جس ٹو نیشن تھیوری کی بات کر کے ہم مذہب کی بنیاد پر الگ ہو گئے تھے ہندوستان سے آپ دیکھیں یہاں پہ کون سا ایسا قانون ہے جو اسلامی ہو یہاں پہ کون سا ایسا قانون ہے جو ہم نے اسلامی نافذ کیا ہو یہی بات جب ہم اپنی گورنمنٹ کو کرتے ہیں تو گسات ہے یہی بات پھر اداروں کو گسات ہے کہ آپ یہ سوال ہی کیوں کر رہے ہیں بلکل یہ جو گورنمنٹ آپ کی ہوتی ہے یہ بڑی لیبرل سی اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ہاں اپنے آپ کو لیبرل منوانے کے لیے اس لیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے قریب آسکے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہم ہر کسی سے کٹے ہوئے ہیں ہم اپنے جیسے کون کا مینڈک ہے نا وہی حساب ہے ہمارا ہم کون کے مینڈک ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور ہم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ ویڈیو کو کور کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان آئیسولیٹ ہوتا جا رہا ہے ڈسکونیکٹ ہوتا جا رہا ہے تمام انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ اور جن کنٹریز کو کبھی ہم پناہ دیتے تھے یا ہمیں بتایا جاتا کہ ہم تو یہ چھوٹے کنٹری انہیں تو بڑی ہیلپ کرتے ہیں وہ کنٹری آج رشیا سے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ایون چائنا کے ساتھ وہ اپنی ڈیلز کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں انہیں اکل آ سکتی ہے ہمیں کیوں نہیں اس پہ بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم جیو پولٹیکل جو سگنیفیکنس ہوتی ہے کسے بھی کنٹری کی وہ ہم پروکزیمیٹی پہ جیسے کہ آپ کا قریب کتنا کوئی کوئی بھی سٹیٹ آپ کے قریب ترین کیسی ہے اور اس کے ریسورسز کیسے ہیں یہ جو جیو پولٹیکل سگنیفیکنس ہوتی ہے اس فلسفے کو نہ ہماری آجدہ قوام سمجھی نہ ہماری ریاست سمجھی ہم لوگ آئیسولیشن کی طرف جائی سی لیے رہے ہیں ہم اپنے پاس کے جو لوگ ہیں جہاں سے اب دیکھیں آپ کروڈ اوئل لے رہے ہیں ہم رشیہ سے اب ہمیں یہ اکل آری کہ ہم کروڈ اوئل جو ہے وہ رشیہ سے لے تاکہ ہمیں ذرا سستہ مل جائے ہیں تو ہم کروڈ ایران کے ساتھ آپ کے پائپ لائن بچھی ہوئی ہے آپ لوگ وہاں سے لے نہیں رہے ہیں کیوں نہیں لے رہے کہ آپ کا امریکہ ناراض ہو جائے گا اور انہوں نے پرابر انونس کی ہے کہ آپ نے 2024 تک یہ پروڈ ایکزیکٹ بلکل مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ آپ جب آئیسولیٹ ہونے کی بنیادی وجہی یہی کہ آپ کا جب کسی بات پہ تو آپ کو ہر بندہ آتا ہے وہ تھوڑا مارتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تھالی کا بینگن ہے اس کو کسی بھی تھالی میں پینک ہوگے تو ٹھیک ہے یہ چلتے رہیں گے آپ اپنا کبھی آج تا کوئی کلیر ایجنڈا آپ کی فارن پالسی وہ ڈیٹرمن کرتی کہ آپ کی سٹینڈنگ کیا ہوگی پورے جو جو آپ کی جیو پولیٹیکل سگنیفکینس ہوتی ہے پرائیمیرلی ڈریون بائی اور پرائیمیرلی بیک بائی اور فارن پالسی تو فارن پالسی جب اچھی نہیں ہوگی تو یہی حالات ہوں گے آپ تھالی کا بینگر رہے ہیں آج بھی ہیں ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے ہمارا جو اس ٹائم انٹرنیشنل پاکستان جو آپ اگری ڈس اگری کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چاہے چاہے تھوڑے پیسے دے جو مردی کروالے یو ایس چاہے تھوڑے ڈالر دے جو مردی کروالے کبھی یو ای سعودیہ کوئی پیسے دے ہمارا مطلب پیسے دو جو بھی کروالے ایسا ہے کہ نہیں یہ جو بیکاری ہوتا ہے میں بھی پاکستان ہوں آپ بھی پاکستان ہیں یار یہ جو ایک ہوتی نا بات ہمیں یہ پیٹریوٹیزم جو ہے یہ ہمیں نا اصل میں منیپولیٹ کرنے کے لیے آپ علامہ اقبال کو اٹھائیں تو انہوں نے مسلمان کا یا اسلام کا یہ نہیں کہا کہ کسی ایک ٹیریٹری میں قید ہو کہ مسلمان رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ازاد مچھلی کی طرح سمندر میں اور جس طرح سمندر میں مچھلی ازاد ہے کہیں بھی کہیں بھی جا سکتی ہے تو اسی طرح ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے آپ صرف ایک ریاست کے پیچھے اگر آپ نے آپ کو ایڈنٹیفائی کروا دیں تو یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو جب آپ کا گھر چل رہا ہوگا جو بندہ بھی آپ کو لیٹسے ہم دو دوست بھی جا رہے ہیں تو بائیک میرے پاس ہے تو میرے پاس فیول نہیں ہے تو میں اس دوست کو زیادہ پریفر کروں جب میں فیول ڈلوا دے گا تو پاکستان کی ریاست کا اور ملک کا بھی یہی یال ہے ہمیں جو فیول دیتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے افغانستان نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم جونس ہے ریلوے ٹریک بنانے جا رہے ہیں یہی چیز اگر جیسے دیکھیں ابھی بیچ میں تھوڑا سا سی بھی آتا ہے وہ جس طرح سے پہلے افغانستان ایران کے ساتھ چابہار جو پورٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی یہی پاکستان کے ریلیشن بہتر ہوتے یا پاکستان یہ ساری خبر دیکھ رہا ہے پاکستان کہہ دیتا آفر دیتا کہ بھائی آؤ ہمیں بھی ساتھ انوالب کرو جو رشیہ ہے جو افغانستان ہے ایران ہے سینٹرل ایشن سٹیٹ ہے اور انڈیا ہے جو یہ ملکے پروجیکٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی حساب رہا تو ہم نے ایک پاور گیم میں نہیں تھا جانا اصل میں نا پتا کیا ہے پاور گیم کا جو آپ صحیح مائنوں میں اگر ہم کہیں پاور گیم اسی طرح ہے کہ ہم نے ریاستوں سے اپنے آپ کو کٹ دیا جیسے بٹو نے یہی بات کی کہ میں ایک اسلامی بلوک بناوں گا یا پروکزیمیٹی کی بات کی جو ہاں بلکل جو ہمارے آس پاس کی ریاستیں ہیں ان سے اپنے تعلقات مضبوط کریں گے تو یہ جو پاور کا کونسیپٹ ہے اس کو ہم بیلنس آف پاور کہتے ہیں بیلنس آف پاور کبھی امریکہ یہاں جتنی بھی لیڈنگ سوپر پاورز ہیں انہوں نے کبھی بھی جو بیلنس آف پاور ہے اس کو مینٹین کرنے ہی نہیں دیا آپ ایکزیکلی وائلڈ آرڈ کیا بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا اچھا لیکن اس کے اندر یہ آتا ہے کہ انڈیا کے اوپر بھی تو پریشر رہا ہوگا افغانستان کے اوپر ابھی ایون پریشر وہ کیسے آپ نے ریلیشن بہتر دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور میں جب ویڈیوز کرتا ہوں آپ بھی سنیں جب ویڈیوز کرتا ہوں جی وہ یو ایس کے پریشر کی وجہ سے وہ چائنہ بھائی افغانستان کے اوپر یو ایس کا پریشر جتنا رہا اتنا شاید پاکستان کے اوپر نہیں رہا انڈیا کے اوپر بھی یو ایس کا پریشر رہا آئی ایم ایف کے پاس ورلڈ بینک کے پاس وہ جاتے رہے آج وہ اپنے فیصلے کیسے کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہجوم ایسے ہی ہوتا ہے ہجوم کے پاس کوئی کلیر ایجنڈا نہیں ہوتا ہجوم ایسے ہی ہے کوئی جس جدر لگائے گا ادھر لگ جائے گا قوم اپنے کنسسٹنٹ رہتی ایک آئیڈیا ہوتا ہے اس کے پاس اس کے پاس ایک کلیر ڈائریکشن ہوتی جس پہ اس نے چلنا ہے تو وہ قومیں اسی لیے ترقی کر رہی ہیں ان کے پاس ایک ایجنڈا ہے اگر کوئی یونیورسٹی میں انہوں نے کوئی پروگرام انیشیئٹ کرنا ہے کوئی نیا پروگرام لے کے آنا تو وہ ایک ایجنڈے کے آتے ہیں کہ ہماری جو کل جنریشن یہاں سے یوتھ نکلے گی یہ پوری ورڈ پہ اس کا کیا ایمپیکٹ جائے گا تو قوموں میں اور حجوم میں یہ فرق ہوتا ہے ہم نے یہ کریٹیسائز تھوڑا بہت کیا لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں میں پاکستان ہوں آپ بھی پاکستان ہیں پاکستان نہیں ہیں ہم نے کب تک حجوم رہنا ہے نیشن بننا ہے کے نہیں اپنے ریلیشن دنیا کے ساتھ بہتر کرنے ہے یا نہیں وہ کیسے بہتر کرنے ہیں یہ ایک آپ کا بڑا ملین آف ڈالر کوئیسٹن ہے میں ڈالر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ڈالر پہ چلتے ہیں ملین ڈالر کوئیسٹن ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے میں بڑی مزے کیا آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے سٹوڈنٹ یونین جو ہے نا ان کو ہم نے بین کر دیا یونیورسٹی کالوجیز جو ایک ڈیبیٹ کا رجان لے کے آتے تھے ایکزیکلی ڈیبیٹ کا رجان ہوا کرتا تھا یہ جتنے بھی لوگ اب ابھی یو ایسے میں چلے جائیں آپ یوکے میں چلے جائیں جتنی بھی ڈیویلپ نیشن ہے نا آپ کو وہاں پہ ایک ڈیبیٹ کا رجان ملے گا تو وہ لوگ ایک آئیڈیا لے کے آتے ہیں اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں یونیورسٹی کالوجیز کے سٹوڈنٹس باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پھر ایک ایک آئیڈیا پسند آتا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ ڈیموکریسی یا جمہوریت کس طرح جنملی اسی طرح کہ لوگوں نے ایک آئیڈیا بہتر آئیڈیا لے کے آئے گووننس کا انہوں نے کہا کہ ہم جو اگر گووننس ہم نے بہتر کرنی ہے تو ہمیں کچھ ایسا آئیڈیا لے کے تو وہ ڈیموکریسی کا انہوں نے آئیڈیا مقابلہ اگر آپ کسی ایک چیلنج کو ریزول کرنا یا اس کو سال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا لے کے آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے اگزیکلی تو جو جتگرد یہ وہ کہتے تھے آج وہ اپنے ریلیشن کتنے بہتر کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ڈیبیٹ کرنے کے لیے نا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ذہن ہو اس کی جو منٹل فکلٹیز ہیں نا وہ سٹرونگ ہوں ہمارے یہاں پہ ڈیبیٹ کا رجان اس لیے نہیں ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں ہم اصل میں آئیڈیا کی جنگ نہیں ہم ان شخصی جنگ لڑتے ہیں ہمارا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کسی ایک آئیڈیا پہ ہم آئیڈیا کو آئیڈیا سے نہیں لڑنے دیتے ہیں ہم انسان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ہم پاوریوز کر دیتے ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تو بندہ نہیں صحیح حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ یار تیرا آئیڈیا نہیں ٹھیک اس کو ریفائن کر دیں دیکھو میں ابھی بھی یہ بات کرتا ہوں اگر میں گلت بات کر رہا ہوں اگر میں گلت پروگرام کرتا ہوں تو آئیں میرے پروگرامز کو یا میری باتوں کو گلت ثابت کریں اس کے اوپر میں سوری کروں گا اچھا ابھی ڈی جی خان میں ایک ہیڈ ماسٹر کو گرفتار کر لیا گیا صرف آپ نے خبر سنی ہو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ چھوٹی سی سیٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے پاس یہاں سکیورٹی الیکشن کی سکیورٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں انڈیا سے جنگ کریں گے کیسے کریں گے اس بات پر انہیں گرفتار کرتے ہیں یار یہ نا اب میں نے کوئی سچی بات کی تو کالے ڈالے والے آ جائیں گے کالے شیشے والے آ جائیں گے اصل میں آپ نے بات سیمپل سی ہے یہ کہ آپ کا چورن تب تک بکے گا جب تک آپ قوم کو ڈرا کے لوگوں کو ڈرا کے رکھیں گے لیکن آپ لوگ ڈریں گے نہیں نہیں اب لوگوں میں شہور آ گیا ہے وہ شاید کالے شیشے کے ڈالے والوں سے بھی نہیں ڈرتے لوگوں میں اب شہور آ چکا ہے انہیں پتا ہے کہ ڈی ایچے میں جو ہو رہا ہے وہ کوئی خاص انسانوں کی یا اس نیشن کی یا اس قوم کی بلائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا آپ ہمیشہ اپنے دشمن سے اپنے آپ کو ڈر نا بہت بڑی پاور ہے جس سے آپ انسان کو کنٹرول انسان جب سے پیدا ہوئے تو یہ ڈر کے زیرے اثر ہے تو ڈرا کے ہم کسی طرح بھی انسان کو اس کا احترسال کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں تو اس کو منیپولیٹ کر کے تو اب ہمیں ہمارے پاس جب کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہمارا جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پاورز کے پاس تو ان کے پاس کوئی انہیں لگتا ہے کہ ہمارے فنڈز یعنی ہمارا گھر کا چولا نہیں جل رہا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈر پھیلاتے ہیں کہ بھئی ہم تو مر گئے انڈیا ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے انڈیا نے یہ کر دیا اب بھئی انڈیا سے آپ نے اگر لڑنا ہی ہے تو ایکنومک گرانڈز پہ جا کے لڑو ٹکنالوجی کی گرانڈز پہ جا کے لڑو آپ کن باتوں میں گسے ہوئے ہوئے آپ ادھر مجھے کہیں کہ بھئی مقابلہ کرنا انڈیا کے ساتھ آئی ٹی کے بچے اٹھائیں انہوں نے گوگل کا کامپیٹیشن کروایا پاکستان کا پتہ نہیں اب نام بھی نہیں لینا جگہ پتہ نہیں کس جگہ پہ جا کے تھرٹی سکس پہ غالباً جا کے نام آ رہا ہے تھرٹین انڈر سمتنگ پتہ نہیں مطلب بہت دور جا کے باٹم لائن میں ہم نے نیچے سے ٹاپ کیا ہے آپ آپ انڈیا کو اٹھا کے دیکھیں بھئی وہ ٹکنالوجی مرسٹیز کی وہاں اسمبلنگ ہو رہی ہے دنیا کے لیڈنگ برینڈ جو ہے ان کی ساری یہ وہاں پہ ہمارے یہاں پہ ہمارے آپ کی پوری اسمبلی وہاں پہ موجود ہے دنیا کے میجر ٹاپ برینڈز وہاں پہ موجود ہیں ہمارے یہاں پہ ایک ہی نعرہ بکرا ہے بھئی انڈیا ہمارا انڈیا ہمیں مار دے گا انڈیا ہمارے بھئی آپ کو جن گرانڈز پہ اس نے تباہ کرنا تھا وہ کر دیا ہے اس کو کوئی نہیں وہ ہم نے ہوتی کیا ہے کیونکہ ہم ایک نعرے پہ رہے وہ آگے آئی آئی ٹی پہ کام کرتے رہے وہ ڈیویلومنٹ پہ کام کرتے رہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں کام کرتے رہے یار یہ آپ دور نہ جاؤ یہ نا پاکستان کا یہ کتابوں میں ہم پڑھتے تھے یہ نارکلی بزار دنیا اپنے پاکستان کا بہت خوبصورت بزار ہے کیا ہی بڑے بڑے تو کامرہ میں اگر دکھائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہاں سے خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا خوبصورت بزار جس کا کتابوں میں تذکرہ ہے اس کا کیا حال ہے کیا سیوریج کیا کیا سسٹم ہے پانی گھڑا ہوئے اور بہت مسائل ہیں اچھا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں میرے خیال سے آپ نے ایسے ڈسکشن پہلے کبھی کسی انٹرویو میں نہیں دیکھی ہوگی یہ ہم نے جو کنسیپٹ شروع کیا ایسی ڈسکشن روڈ پہ ہونی چاہیے یوت کے ساتھ ہونی چاہیے لوگوں میں اویرنیس لانے کے لیے ہونی چاہیے یہ جو دیکھیں لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں بڑی تداد میں لوگ کھڑے ہیں سن رہے ہیں ان تک یہ بات کیسے پہنچے گی لوگوں کی سوچ کیسے بدلے گی سوچ بدل بھی سکتی ہے یا بس ہمیں میں ایسے ہی آؤں گا ویڈیو بناوں گا گھر جاؤں گا یہ چینج کوئی نہیں آئے گا نہیں یہ سوچ بدلنے کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے اگر انسان پہ وہ اثر کر جائے وہ اس کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں آپ علامہ صاحب علامہ اقبال کا کوئی شیر پڑھ لیں تو آپ اپنے اندر وہ ولولہ وہ جذبہ محسوس کرتے ہیں تو سوچ آنے کے لیے ایک لفظ ہی کافی اگر کسی کو کوئی ایک لفظ بھی انفلنس کر جائے تو ہو سکتا ہے اس کی سوچ کا دارہ بدل جائے اور وہ اس یہ جو ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تیریٹوریل جو اختلافات ہیں اس سے آگے نکل کے انسان کی یورپ کی طرح مل کے ہم کام کریں اب یو ایسے اور وہ کینیڈا کا بارڈر دیکھیں آپ یوں قدم رکھتے ہیں ادھر اور یو ایسے ادھر کینیڈا یہاں پہ اور ان کے درمیان ورلڈ وار ہو چکی ہے یورپ کے درمیان کو آپس میں ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں تھوڑا سا یہ بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں ڈیویلومنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بھائی یہ بات ہونی چاہیے ڈیویلومنٹ کی بات ہونی چاہیے یہ جو ڈسکشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ ایک ایک اینیشیئیٹیو اور میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اویرنس لا رہے ہیں اور یہ ایک طرح سے آپ پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ دوسروں کی طریب کر رہے ہیں اور پاکستان کو کریٹی سائز کر رہے ہیں یار اصل میں